ایک نقیب اللہ محسوس کا قاتل راو انوار تو ہمیں پتا ہے لیکن وہ جو شخص باہر بیٹھا ہے جس کا نام پرویز مشرف ہے وہ ہزاروں قبائلیوں کا قاتل ہے اس کو بھی پاکستان واپس لاؤ اس کو بھی عدالتوں میں پیش کرو اور راو انوار اگر اس وقت اسلام آباد میں ہے تو اس وقت کی جو حکومت ہے جو اپنی بے بسی کا رونا روتی ہے اگر راو انوار اسلام آباد میں ہے تو اس حکومت کے جو وزیر ہیں مگر مجھ کے حسو نہ بھائیں ہمیں اور آپ کو بتا دے کہ راو انوار کہاں پہ ہے ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے لیکن تمہاری یہ خاموشی قبول نہیں ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈبل گیم مت کرو اگر تمہیں بتا ہے کہ راو انوار کہاں پہ ہے تو ہمیں بتا دو ہم اس کو خود پکڑ کے لائیں گے لیکن اگر راو انوار پہ رفتار نہیں ہوگا تو اس ملک کے قانون کا تماشا بنے گا اس ملک کے آئین کا تماشا بنے گا اگر اس ملک کے آئین اور قانون کا تماشا بنے گا تو پاکستان کا تماشا بنے گا اگر پاکستان کا تماشا بنے گا تو پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ ہزاروں شہید جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ان کی قربانیاں رائے گا جائیں گی لیکن ہم اپنے شہیدوں کے لوگوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اور یہ جو آج یہاں پہ دھرنا ہے یہ کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دھرنا ہے یہ نقیب اللہ محسود کے قادروں کی گرستاری کا دھرنا نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کرنے والوں پاکستان کے آئین اور قانون کو برباد کرنے والوں آئین اور قانون کو قتل کرنے والوں کی گرستاری کا دھرنا ہے یہ راہنوار کی گرستاری کا دھرنا نہیں یہ آئین اور قانون کے قادروں کی گرستاری کا دھرنا ہے اس لیے حکمران سن لیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ دو تین دن یہاں کٹے ہوں گے پھر واپس جرے جائیں گے اگر آپ نے ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو یہ پاکستان کے ہر شہر میں پھیل جائیں گے ہر شہر میں دھرنا ہوگا ہر جگہ پہ یہ نعرہ ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا یہ پاکستان کے مظلوموں کی آواز ہے اس آواز کو سن لو ورنہ پاکستان کے مظلوم اگر کھڑے ہوگئے تو پھر یہ حکمران اپنی عزتیں بچا کے باہر بھاگیں گے پاکستان میں ان کے لئے جگہ نہیں رہے گی بہت بہت شکریہ